اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو تجوید کے کافی ٹاپک ہم دسکس کر چکے ہیں تو آج میں پھر ایک امپورٹن ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں تو آج ہم پڑھیں گے بہت امپورٹن ٹاپک ہے جس میں ہم لوگ عمیم بہت بہت خلطیاں کرتے ہیں تو اس کو ہمیں آج اس کو ہم نے انشاءاللہ سیکھنا ہے تو اللہ پاک ہمارے علم میں برکت دے آمین سمم آمین تو دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ٹاپک لکھے ہیں مد آرد اور مدلین کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں مد آرد کا کیا مطلب ہوتا ہے مد آرد کا مطلب ہوتا ہے کہ تمپریری مد ٹھیک ہے تمپریری مد ٹھیک ہے تمپریری مد کیا ہوتی ہے تمپریری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مطلب آرد تمپریری تمپریری مین بس وقتی طور پر ٹھیک ہے اب دیکھیں اور اس کا مد آرد اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا کھینچنا ٹھیک ہے آواز کا کھینچنا اب دیکھیں اس کی دیفنیشن اگر ہم دیکھیں تو اس کی دیفنیشن میں آتا ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون آرزی ہو تو اسے مدہ آرز کہتے ہیں اب دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مدہ کیا ہوتے ہیں الیف واؤ یا میں ہر سبق میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں الیف واؤ اور یا اس کے پہلے ہی ہم نے پڑھا تھا کہ الیف سے پہلے ہمیں زبر دکھے گی واؤ سکون سے پہلے ہمیں پیش دکھے گا الیف خالی ہوگا ٹھیک ہے اور یا سکون سے ہمیں پہلے زیر دکھے گی تو اب اس کی دیفنیشن دیکھتے ہیں کہ مد آرز ہوتی کیا ہے مد آرز مطلب ٹیمپلیری مد آرزی طور پر مد وقتی طور پر مد ٹھیک ہے تو اب دیکھیں حروف مدہ کے بعد حروف مدہ کیا ہوتے ہیں الیف واؤ اور یا حروف مدہ کے بعد سکون آرزی ہو سکون آرزی ہو تو اسے مد آرز کہتے ہیں آپ دیکھیں میں آپ کو اس کی ایک اگزامبل دیتی ہوں جیسے جیسے ہیں تعلیمون تعلیمون مطلب یہ ورڈ ہے تعلیمون آگے یہ آیت ہے ٹھیک ہے یہ آیت کا سائن ہے تعلیمون ٹھیک ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ ہر سٹاپنگ پوائنٹ پر سٹاپ ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو پڑھتے ہیں تعلیمون دیکھئے تعلیمون ہم اس کو فوراں مون کر دیتے ہیں کیوں کیونکہ یہ جو آیت ہے یہ کہتی ہے سٹاپ ہو جاؤ یہ ہمارے لیے ہے ہمارے سہولت کے لیے کہ ہم اپنے سانس کو بہال کریں اور اچھے سے اپنے سانس کو لے کر آئیں تاکہ نیکس آیت اچھے پڑھیں تو دیکھیں تعلیمون میں دیکھئے کہ واؤ سکون سے پہلے پیش ہے تو ہم نے پڑھا ہے کہ حروف مدہ کے بعد حروف مدہ کے بعد سکون آرزی ہو سکون آرزی کیا ہوتا ہے دیکھیں ابھی یہ اوریجنل سکون ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اس کو آئیلائٹ کرتی ہوں دیکھیں یہ اوریجنل سکون ہے یہ کیسے اوریجنل سکون ہے بکوز یہ آیت کی وجہ سے آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ والا سکون جو ہے نے ٹمپریری طور پر ہے اس کو ہم نے خود روکا ہے اگر آپ بہت سے کاری حضرات کی تلاوت اٹھا کر دیکھیں تو کچھ کو دو دو تین تین آیات کو مکس کر کے پڑھے ہوتے ہیں ملا کر پڑھے ہوتے ہیں تو یہ ٹمپریری سکون ہے ٹھیک ہے اصل میں یہ سکون جو ہے نا یہ صرف ہم آئیلائٹ کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں ہماری مرضی ہم دے یا نہ دے لیکن ہم لوگ دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم لوگ اور ہم لوگ دیکھیں بہت سے سائنس پر بھی رکتے ہیں جیسے ہم تواہ پر رکتے ہیں جیم پر رکتے ہیں ذا پر رکتے ہیں سولے پر رکتے ہیں اور قف پر رکتے ہیں پھر وقف الازم پر رکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ سب کے بھی آخر میں ضروری نہیں ہے کہ یہ مدارض جو ہے نا ضروری نہیں ہے کہ یہ جو مدارض ہے یہ صرف آیت کے لاحظ میں آتا ہے نہیں یہ انورٹ کے جیسے کسی آیت کے درمیان میں یہ سائن آ رہا ہے یہ آ رہا ہے یہ والا یہ 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 ان میں سے کوئی بھی آ رہا ہے تو اس میں کوئی بھی لفظ آ جاتے ہیں جیسے میں لکھا دکھا دیوں آگے چوٹا سا تو آ گیا ٹھیک ہے آگے چوٹا سا تو آ گیا اب تو میں اس کو پڑھوں آئیلیم ٹھیک ہے میں اس کو پڑھوں آئیلیم تو دیکھیں میں نے اس کو کیا کر دیا میں نے اس کو تمپریری کر دیا روک لیا میں نے اس کو کیوں روک دیا کیونکہ یہاں پر یہ سائن ہے تو آنکہ سائن ہے کہیں پر فور ایک زمپل جیم آ جاتا ہے اگر یہاں جیم ہوتا تو میں تب بھی رک جاتی اگر یہاں پر ہوتا یہاں ہوتا تو میں رک جاتی زا ہوتا تو رک جاتے سلح ہوتا تو رک جاتے قف ہوتا تو رک جاتے وقف لازم ہوتا تو رک جاتے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے یہ آتا ہے آیت کے بیچ میں بھی آتا ہے جیسے یہ پوائنٹس کے بیچ میں آ گیا یا جو اور رکنے والے پوائنٹ ہے ان کے بھی بیچ میں آ گیا تو یہاں تک آپ کو سمجھ آگیا کہ حروف مدہ کے بعد حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو ہم اس کو روک لیں گے جب ہم اس کو روکیں گے تو جیسے ہم اس کو روکیں گے تو اس کی جو ہمارے پاس اور یہ جو مدارز ہوتا ہے مدارز یہی اس کو مدارز کہتے ہیں یہ تو مدارز ہوتا ہے یہ متحرک کو وقف کی صورت میں سکون دے دیتا ہے جیسے متحرک کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ آپ کے لئے نیا پوائنٹ ہے متحرک کا کیا مطلب ہوتا ہے متحرک کہتے ہیں زبر زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹی پیش مطلب کوئی بھی متحرک متحرک مطلب کہ حرکت کرنے والا ورڈ جس ورڈ کے اوپر زبر زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش کھڑا زبر کھڑی زیر الٹی پیش آتے ہیں اس کو متحرک کہتے ہیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مدارز جو ہے نا متحرک کو وقف کی صورت دے دیتا ہے متحرک کو اب دیکھیں یہ ورڈ اچھا خاصا متحرک تھا یہ ایکسامپل لکھی ہوئے ہمیں آپ کے سامنے یہ متحرک تھا اچھا خاصا اس کے اوپر زبر ہمیں دکھ رہی ہے لیکن اس مدارز نے آ کر اس کو ساکن اس کو ایسے کر دیا متحرک حرف کو اس نے وقف کر دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ متحرک ہے متحرک ہے نا پیش ہے تو اس نے یہاں پر بھی لاکر اس کو ساکن کر دیا ٹھیک ہے تو یہ جو مدارز ہوتا ہے نا یہ متحرک متحرک کو وقف دے دیتا ہے متحرک ورڈ کو متحرک ورڈ کو وقف کر دیتا ہے ٹھیک ہے سمجھا گئی یہاں تک انشاءاللہ سمجھا گئی ہوگی اب دیکھیں مدارز جو ہے نا اس کا اپنا کوئی سائن نہیں ہوتا یاد رکھیں مدارز کا اپنا کوئی سائن نہیں ہوتا مدارز جو ہے نا وہ کسی بھی حرف کو ساکن کر کے گھر دیتا ہے ٹھیک ہے مدارز کی حقیقت کیا ہوتی ہے نو سائن اس کا کوئی بھی سیمبل نہیں ہوتا اس کا کوئی بھی سائن نہیں ہوتا یہ دوسرے ورڈ کے اوپر منحصر ہوتا ہے دوسرے ورڈ کے اوپر ڈپینڈٹ ہوتا ہے جیسے یہاں آیا تھا عالمونہ تھا اچھا خاصا ورڈ تھا تو اس نے اس کو نیچے لاکر اپنی ویلیو کر دی اور اس کو بنا دیا مدارز بستکون ٹھیک ہے اب سب سے زیادہ امپورٹن چیز آپ کو یاد کرنے کے لئے وہ کیا ہے کہ مدارز جو ہے نا مدارز جو الفاظ کے لازٹ میں ہم کریں گے نا ٹھیک ہے وہ ہم کریں گے جیسے یہاں لکھتی ہوں مدارز جو ہے یہ کسی بھی ورڈ کو کسی بھی ورڈ کے لازٹ میں جب آتا ہے نا تو اس کو ہم طول کرتے ہیں طول اب دیکھیں طول توسط اور قصر اس پر تینوں جائز ہیں طول توسط اور قصر تینوں جائز ہیں تینوں اس کو اوپر ہم کر سکتے ہیں تینوں کریں گے اس کی اوپر اب آپ بولیں گے طول کیا ہے طول مطلب تین علیف تین علیف تین علیف کتنا ہوتا ہے چھے حرکت ٹھیک ہے تین علیف کا کیا مطلب ہوتا ہے چھے حرکت کرنا چھے حرکت ٹھیک ہے اور توسط کیا ہوتا ہے ڈھائی علیف ڈھائی علیف ٹھیک ہے ڈھائی علیف ٹھیک ہے مطلب two and half ڈھائی علیف ٹھیک ہے اور قصر کیا ہوتا ہے قصر قصر مطلب ایک علیف یہ دیکھیں یہاں بر میں لکھ رہی ہوں نظر آ رہے ہیں نا ایک علیف ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم تینوں کر سکتے ہیں جیسے تعلیمون چھے کر لیا تعلیمون دھائی تعلیمون تو ایک علیف اس کے اوپر تینوں جائز ہیں لیکن جو سب سے زیادہ اس کے اوپر آتا ہے نا طول کرنا افضل ہے طول کرنا افضل ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے طول کرنا اس کے اوپر افضل ہے سمجھا گی اس کے اوپر حم لوگ آپ لوگ نے اس کے اوپر طول کرنا ہے یہ بھلا ٹھیک ہے چھے حرکت ٹھیک ہے ہم اس کو مطلب سمپل میننگ میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ہم دو چار یا چھے علیف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دو چار یا چھے علیف کے برابر ہم اس کو لمبا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اہاں سمجھا گیا تو آپ اس کو چھے الف کریں دو کریں یہ کریں آپ کی مرضی لیکن جو انہوں نے کہا ہے کہ طول کرنا اس کی اوپر افضل ہے طول مطلب چھے الف بہت سکاری ازاد آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہتے ہیں انہو علیم بذات السدور کتنا کتنا لمبا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا تو ابھی نیکسٹ ہم کرتے ہیں نیکسٹ ہے اور یاد رکھیں کہ یہ آئیت مد آرد جو ہے نا یہ آئیت کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے مد آرد مد آرد آنے کے امکان امکان مطلب ہاں امکان کیا ہوتی ہے مطلب اس کے آنے کا پتہ چلتا ہے یاد رکھیں یہ درمیان میں بھی آتا ہے درمیان میں بھی آ سکتا ہے اور آئیت کے لازٹ میں بھی آ سکتا ہے آئیت کے لازٹ میں آئیت کے آخر میں ٹھیک ہے آئیت کے لازٹ میں بھی اور آخر میں بھی یہ آ سکتا ہے یہ بہت امپورٹن فائن ہے دیکھیں امپورٹن فائن کو میں نے نا وہ کر لیا ہائلائٹ کر لیا ٹھیک ہے اس سے آپ کو آسانی ہوگی اور یہ میں نے اس کی اگزامبل بھی دے دی ہیں اور یہ جو رکنے کے یہ بھی سارا ہی امپورٹنٹ ہے کیا ہائلائٹ کروں اور یہاں رکھیں مدھار اس کا کوئی سائن نہیں ہوتا یہ دوسرے ورڈ کے اوپر ڈیپینڈٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم جلی جلی کر لیتے ہیں مدھلین آرز ٹھیک ہے مدھلین آرز جو ہے اس کو بھی یہی کر لیتے ہیں مدھ آرز لین ٹھیک ہے اور یہ آیت کے لاسٹ درمیان میں آتے ہیں ٹھیک ہے درمیان میں یہ چیز یہ والی چیز آتی ہے ٹھیک ہے مطلب پوائنٹس آتے ہیں نا جن کے روکنے کے وہ چیز میں کہہ رہی ہوں مدھ آرز لین لین کا کیا مطلب ہوتا ہے یا اور واؤ یا سکون یا سکون سے پہلے بھی زبر اور واؤ سکون سے پہلے بھی زبر اور یہ اس کا لین کا مطلب ہوتا ہے نرم پڑھنا نرم کرنا ورڈ کو ٹھیک ہے اب دیکھیں حروف لین کے بعد سکون آرز ہو تو اس کو مدھارز بھی سکون کہتے ہیں حروف لین کے بعد حروف لین کیا ہوتا ہے جب بھی آیت کے لاز میں آپ کو جیسے ہی مدھلین نظر آئے تو وہاں پر آپ نے فوراً مدھلین آرز کرنا ہے ٹھیک ہے کیسے کہ جیسے لئی لا فی قریش لئی لا فی قریش قریش ٹھیک ہے لئی لا فی قریش ہم اس کو پڑھیں گے لئی لا فی قریش آیت کی وجہ سے ہم نے اس کو قریش پڑھا قریش قریش کر لیا ہم نے آیت کی وجہ سے اس کو تو دیکھیں قریش جتنا لمبا ہم نے اس کو کیا ہے اتنا اس کو لمبا نہیں کریں گے اس میں قصر کریں گے ہم دیکھیں اس میں بھی تین پوائنٹ کو آپ نے یاد کرنا ہے طول توسط اور قصر ٹھیک ہے طول کا میں نے آپ کو بتایا تھا تین علف تین علف توسط مطلب دھائی علف اور قصر مطلب ایک علف ٹھیک ہے اور دیکھیں اس میں ہم نے تین مطلب چھے حرکات کیا تھا زیادہ لمبا کیا تھا اس میں قصر کرنا افضل ہے افضل ہے قصر کرنا قصر کرنا مجھے بیک علف اتنا لمبا نہیں کریں گے اس کو اس میں ہم اس کو فالو کریں گے تو یہ ہے لئیلا فی قریش قریش اس کو ہم قریش نہیں کریں گے دیکھیں اس کو کھیچتے ہوئے بھی تھوڑا عجیب لگ رہا ہے لیکن جب ہم نے اس کو خیل جاتا تعلمون تو یہ مدسلی کے ساتھ تھا تو کتنا اچھا لگ رہا تھا تو اس میں ہم نے قصر زیادہ کیا تھا اور اس میں ہم لوگ قصر کریں گے تھوڑا کم ہی کریں گے ٹھیک ہے سمجھ آ گیا میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ٹوپک آپ کو اچھے سی سمجھ آئے ٹھیک ہے اور اور ہاں جیسے میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جیسے اس میں طول توسط اور قصر جو ہے نا وہ ادھر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تینوں جائز ہیں تینوں کریں گے یہ میں نے لکھا تھا نا اس میں بھی تینوں جائز ہیں جائز ہیں ٹھیک ہے نظر آ رہے ہیں آپ کو تینوں جائز ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی یہ تینوں جائز ہیں طول توسط قصر اس کو آپ چھے علیف کے برابر بھی لمبا کر سکتے ہیں ڈھائی علیف کے برابر بھی مطلب دو چار چھے علیف کے برابر آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں لیکن اس میں کرنا کیا افضل ہے قصر کرنا زیادہ لمبا اس کو نہیں کریں گے اس کو کم ہی کرنا ہے سب سے کم والا قصر ہوتا ہے ایک علیف کے برابر لمبا کرنا ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ کو سمجھا گیا دیکھیں میں ایک ایک سامل سورہ الفاتحہ سے بھی دھوں گی تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھا دیں مدارس بس سکون کی دیکھیں مدارس بس سکون آیت کے لازم میں آتا ہے ہر آیت بھری ہوئی ہے یہ دیکھیں ہر آیت بھری ہوئی ہے مدارس بس سکونوں سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب دیکھیں الحمدللہ رب العالمین دیکھیں یہاں سکون سے پہلے زیر تو ہم نے پڑھتا ہے حروف مدہ کے بعد حروف مدہ کے بعد سکون آرزی کر دیں ٹھیک ہے نا سکون آرزی آجائے مدلب آرزی ٹمپریری آجائے تو ہم یہاں پر مدارس بس سکون کریں گے اس کو ہم دو چار چیہ علی کے برابر لمبہ کریں گے یوم الدین تو دیکھیں نستعین جتنا مرضی ہم لمبہ کریں اور مدلین آرز کی سور قرائش میں یہ کافی ایک سامل سائے اس لئے میں نے وہ ہی آپ کے سامنے اوپن کی ہے یہ دیکھیں یا سکون سے پہلے زبر ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا مدلین کی یہ نشانی ہوتے یا سکون سے پہلے بھی زبر اور واؤ سکون سے پہلے بھی زبر تو یہاں پر یا سکون سے پہلے بھی زبر ہے اور واؤ سکون سے پہلے بھی زبر آ رہا ہے یہاں پر تو اس کو ہم کسر کریں گے بیت من خوف بس اتنا لمبہ کریں گے اس کو زیادہ لمبہ نہیں کریں گے تینوں جائز ہیں آپ کی مرضی آپ کریں تو کریں جائز ہے منع نہیں ہے آپ کریں قریش کر لیں آپ کی مرضی جو بیت کر لیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیا کرنا افضل ہے افضل میں خوبصورت ہے پیارا لگے گا تو یہ قصر سے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں امید کرتے ہوں آج کی کلاس آپ کے اچھی ہوگی تو پلیز بتائیے گا کومنٹ کر کے ٹھیک ہے انشاءاللہ باقی ہم سب کے علم میں اور عمل میں برکت دیں آمین سبحان ربک رب العزتیم ما یزفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ